نہایت رحم فرمانے والا ہے کل سارا دن پوری قوم جو ہے اس میں استراب ہے اور میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں پولیس والے جو ہیں گاڑی کے اندر سے بچوں کو نکال رہے ہیں اور پچھلا شیشہ توڑ کر فائرنگ کی باقاعدہ آواز آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حادیہ ہے یا منیبہ ہے جو زخمی ہیں آج بھی ابھی جنرل ہاسپٹل میں ہیں وہ قوم کی بیٹیاں ہیں اور قطن اس دل خراش واقعہ پر میں سیاست نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کل سے متضاد سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کبھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اغوا کرنے والے لوگ تھے پھر کہا گیا وہ دہشتگرد لوگ تھے اور شام کو اپنا جو ہے وہ وزیراللہ صاحب کو یہ یاد آیا کہ مجھے سائی وال جانا چاہیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب محافظ جو ہیں وہ قاتل بن جائیں تو پھر معاشرے قائم نہیں رہتے کون آج کے بعد مجھ میں سے یا آپ میں سے اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ سڑک پر اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا یہ معاشرے پہ ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک بدرما پہلو ہے آج یہاں پر حکومت جو ہے وہ اس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی سپریم کورٹ میں پاک پتن کے اوپر وزیراللہ بزدار صاحب کو معافی مانگنی پڑتی ہے سپریم کورٹ وان کرتا ہے دو آئی جی جو ہیں آپ چپڑاسی کی طرح بدل دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو خیبر پختون کا جو دورانی صاحب تھے انہوں نے اتجاجن استیفہ دے دیا یہاں پر کون سا آپ کا پولیس کا نظام ہے اسلامباد میں سواتی صاحب کے کیس میں آئی جی کو ووٹس ایپ پر بدل دیا جاتا ہے تو یہ حکومت نام کی چیز نظر نہیں آتی ہے غیر سنجیدگی جو ہے وہ عروج پر ہے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک اس بات کا تیعون نہیں ہوا کہ حقائق کیا ہے حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے اور یقین مانیے ایک انسان کے ناتے سیاستدان کے ناتے نہیں انسان کے ناتے جس طرح سے تصویر میں خون میں لطبت لاش جو ہے وہ بچی کی اور اس کی ماں کی گاڑی میں پڑی ہوئی ہے دل میرا خون کے آنسو روتا ہے اور میں پاکستانیوں کی آواز بن کر اس بحری حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اسی طرح جو لوگوں نے یہ بربریت کی ذمہ دار ہیں ان کو چرائے کو پر فانسی دینی چاہیے تاکہ دوبارہ کسی کو جورت نہ ہو وہ معصوم بچیاں جن کے سامنے کہا گیا کہ باپ نے کہا مجھے معاف کر دو مجھے پیسے لیلو مجھے مارو نہ کیا ساری زندگی یہ ڈراؤنا خواب ان کو سونے دے گا کہ ان کے ماں باپ ان کے سامنے کتنی بے دردی سے ان کا قتل ہوا تو عمران نیازی صاحب آپ اس واقعہ کو مثال بنائیں اور بطور اپوزیشن میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت ہوش کے ناکن لے آئی جیوں کو بدلتے ہیں سپریم کورٹ وان کرتا ہے لیکن آپ اپنا جو ہے جب آپ سے کو سوال کرتا ہے تو آپ گالیاں دیتے ہیں آپ الزام تراشیاں کرتے ہیں مجھے بتائیں ان چھے ماہ میں آپ نے گرفتار کرنے کے دھمکیاں دیں آپ نے چوڑ ڈاکو کا نعرہ لگایا اور اسی اسنا میں فچ کہتا ہے موڈی کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگلے سال کی کرز کی قسط ادا کرنے سے کم فورن رضیر رہ گئے ہیں سٹیٹ بینک نے پرسوں کہا ہے کہ سیونٹی سیون پرسنٹ جو ہے انویسمنٹ ختم ہو گئی اس ملک سے کون سے تین سو ارب ڈالر آنے تھے کون سی انویسمنٹ یہاں پہ ہونی تھی اور آج یہ بات ریکارڈ کی ہے کہ مسلمی نون کی حکومت میں اور آج کی حکومت میں ابھی دو اشاریہ دو ٹریلین روپے کا کرزہ اس حکومت نے لیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر روز پندرہ ارب روپے یومیاں جو ہے وہ کرزہ لیا جا رہا ہے